موسیقی 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 انہوں نے اپنا انتیم ابدیر دینے کے بعد مہا پریم نروان کو پرابت کیا تھا۔ کسی نگر میں کئی اسطوب اور بیہار بنے ہوئے ہیں۔ اسوگ نے کئی اسطوب اور بیہار کا نرمان بھی کروایا تھا۔ گپت کال کے سمیں اس نگر کی گرمہ سرچت بنی رہی۔ ساتھویں ستابدی میں یا اجار دیا گیا۔ اٹھارہ سو چھیتر اسبی میں کنگم نے اس نگر کا جیوہ دھیار کر آیا۔ پرانے سمیں کی خودائی سے پرابت ہوئے کئی اسطوب بیہار یا مندر کے اوسیس ملے۔ کسی نگر راشتی راجمار 28 پر گورکپور سے لگ بگ 50 کلومیٹر پورپ میں اسی تھے۔ کسی نگر سے لگ بگ 20 کلومیٹر پورپ کی اور جانے پر بیہار راج آرم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کئی دیسوں کے انیک سندر بہت مندر بنے ہوئے ہیں۔ اسی کران یا ہے ایک انتر راشتی پرٹنستل بھی ہے۔ جہاں بس بھر کے بہت تیرتی آتری بھرمڑ کے لئے یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بدیارتیوں کے سچھا دچھا کے لئے کئی کالیج بنے ہوئے ہیں۔ بہت اوسنا کوتر مہا بدیالے، بہت اینٹر کالیج، اوزیت نارائن ڈگری کالیج، سری مہابیر مہا بدیالے، اتھر راج کیے مہا بدیالے آدھے ہیں۔ جہاں پر بدیارتی لوگ آ کر اپنا سچھا دچھا گران کرتے ہیں۔ جلے کی عرض بیوستہ مگرف سے کسی پردھانتہ پر آدھاری تھے۔ یہاں کے لوگ دھان گیہوں، مسور، سرسوگنہ، سبجیوں کا فصل کا اتپادن کرتے ہیں۔ بدھ پوڑما کے اوسر پر کسی نگر میں ایک ماہ کا میلے کا آجن کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک ماہ میلے میں آج پاس کی جلہ کے لوگ اکتریت ہوتے ہیں۔ یا سہر مہتمہ بدھ سے سمبندیت ہے۔ یہاں کے آج پاس کے لوگ مہتمہ بدھ کی پوجہ ارچنا میں بڑی ہی سردھا کے ساتھ کرتے ہیں۔ چینی یاتری ہینگ سانگر تھا پہیان کے یاترہ بیتانتوں میں بھی اس پراشین نگر کا ان لیک ملتا ہے۔ گپت کال میں تمام بھگنا اوسیس آج بھی جلے میں بکھرے پڑے ہیں۔ لگ بھگ ڈیڑھ درجن پراشین ٹیلے ہیں جسے پراتوٹک مہت کو مانتے ہوئے پراتوٹ بیبھاگ نے اسے سندوچت بھوشت کر رکھا ہے۔ اتر بھارت کا ایک نوتا سور مندر بھی اس جلے کے ترک پٹی میں استطح ہے۔ بھگوان سور کی پرتما یہاں خدائی کے دوران ملی تھی جو گپت کال ان کے سمیں مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جلے میں بیبھن حصوں میں اکثر ہی جمین کے نیچے پراتوٹ نرمان ہوا ان اوسیس ملتے رہتے ہیں۔ کسی نگر جنپت کا مکھیالے پڑھونہ میں استطح ہے۔ جس کے نامکرن کے سنبند میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام کے بیواہ کے اپراند پتنی سیتا ہوا سگے ان سنبندیوں کے ساتھ اسی راستے سے جنک پوری سے اویدھا لوٹے تھے۔ ان کے پیروں سے رمیدھرتی پہلے پد رامہ اور بعد میں پڑھونہ ہو گیا۔ آج بھی باسی ندی کے اس اسطحان کو رام گھار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر سال بھگ میلے کا آجن کیا جاتا ہے۔ جہاں اتر پردیس یومن پردیس کے لاکھوں سردھالوں یہاں پر آتے ہیں۔ باسی ندی کے اس گھاٹ کی اسطحانی لوگوں کا محت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوکاسی نہ ایک باسی کی کہاوت بن گئی ہے۔ کسی نگر جلے کی بھاسا، آودھی، اردو اور بھوجپوری میں بولی جاتی ہے۔ کسی نگر جلے کا چھت پھل اٹھائی سو تیہتر ور کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے۔ کسی نگر کی جنسنکیہ دو ہزار گیارہ کے انصار پیتیس لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو تیس کے قریب سروے کی گئی تھی۔ جلے کی ساتھ شرطہ 68% اور جلے کا لنگان پاتھ 960 ہے۔ یعنی یہاں ہی ایک ہجاب پروش پتھ 960 مہلائے ہیں۔ جلے میں چھت احصیل ہیں۔ پاڑونا، کسی نگر، ہاتا، تمکوہی راج، کھنڈا، کپتان گنج اور چودہ بکاس کھنڈ، ایک لوگ سوہ نروازی چھت کسی نگر ہے۔ جلے میں سولہ پولیس تھانا، سولہ سو بیز گاؤں کی سنکھیا، پاٹ، پیدھان سوا نروازی چھت رہتے ہیں جو اس پرکار ہیں۔ کسی نگر، رامکولا، ہاتا، کھنڈا، پڑونا۔ کسی نگر پہلے دیوریا جلہ کا حصہ ہوا کرتا تھا جو کی اب ایک الگ جلہ ہے۔ کسی نگر جلہ کے پورپ میں بیہار راج، دسچڑ پسچیم میں دیوریا جلہ، پسچیم میں گورکپور جلہ، اتر پسچیم میں مہراج گنج جلہ سے گھرا ہوا ہے۔ جلے میں آگمن کے سب سے نکڑتم ہوای اڈڈا گورکپور بیمان چھت رہے۔ کسی نگر مکھالے سے تین کلومیٹر کی دوری پر ایک انترداشتیہ ہوای اڈڈا بھی نرمانہ دین ہے جسے پھروڑی 2021 میں انترداشتیہ اڈانوں کے پرچارن کے لیے عوصہ منجوری مل گئی ہے۔ کسی نگر جلہ کا سب سے نکڑتم ریلوے سٹیشن دیوریا ریلوے سٹیشن ہے جو یہاں سے لبھا 35 کلومیٹر کی دوری پر حصیت ہے۔ یہاں سے آپ کسی نگر کے لیے بچ ٹیکسی ایوم انیس آدھن آسانی سے مل جاتے ہیں جسے آپ کسی نگر پہنچ سکتے ہیں۔ دھارمی جنگرنا 2021 کے انصار یا ایک ہندو بہت سنکھک جلا ہے۔ جلے میں ہندووں کی جن سنکھیا 82.16% جبکہ مسلموں کی آبادی 17.40% این دھرموں کی بات کریں جلے میں عیسائی 0.14% سکھ 0.02% بود 0.13% اور جین 0.01% ہیں۔ جلے کے اتحاسی کو پراتتک اور دھارمک دشتی سے کئی درسنی اصطل یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ مہا پر نیروان مندر یا بود مندر بسو کے بہت سوالمیوں کے لیے سب سے پویدرتم دھرم اصطلوں میں سے ایک ہے۔ اس مندر کا مکہ اکرسن بھگوان گاؤتم بودھ کی 6.1 میٹر کی لیٹی ہوئی پرطمہ اصطاپیت ہے۔ یا پرطمہ اس بات کا پرتیق ہے کہ 80 سال کے عمر میں بھگوان بودھ نے دیں احتیاط کر موچ کو پرابط کر لیا تھا۔ سور مندر یا پراتین سور مندر جلہ مکھیالے سے لگ بھگ 17 کلومیٹر کی دوری پر کسیہ تمکوی مارک پرستیت ہے۔ اس مندر کا علیک اسکند پراؤں اور مارکنڈے پراؤں میں کیا گیا ہے۔ یا مندر کالے پتھر سے بنے سور دیو کی دو پرطماؤں کے لیے پرصد ہے۔ کہا جاتا ہے چوتھی صدی کی یہ پرطمائیں یہاں پر ہوئی کھدائی کے دوران ملی تھی۔ اس مندر کو گپت کال میں بنوایا گیا تھا۔ ماتھا کور مندر مہا پر نروان مندر سے کچھ دوری آگے ماتھا کور کا مندر ہے۔ اس اسثانیے لوگوں کہنا ہے کہ بھگوان بشرو کے اوتار ہونے کی مانتا بھی پرچلت ہے۔ اس مورتی سے قریب پانسو ورس پرانا ہونے کا پرمان ملتا ہے۔ آٹھ تھائی مندر برطمان میں سب سے آکرسن کا کیندر وارڈ تھائی مندر کا ہے۔ اس مندر کا نرمان تھائی لینڈ سرکار کے سجن سے کیا گیا۔ اس مندر میں تھائی سیلی کی بھگوان بودھ کی آشت دھات کی مورتی ہے۔ اس مندر کے چاروں اور پودھوں کے سجاؤٹی بشیش پرکار سے کی گئی ہے۔ جو یہاں پروٹکوں کو اپنی اور آکرسط کرتی ہے۔ کسی نگر جلے میں کئی بہت دھرم کے مندر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں بہت دشتوں کے مندر الگ الگ دیسوں کے دوارہ بنائے گئے ہیں۔ یہ اسطحان انتراشتی ہے بہت تیرت ہے۔ اگر آپ بہت دھرم کے انویائی ہیں تو اپنے جیون کال میں کم سے کم ایک بار اس پویتر اسطحان پر عوض جانا چاہیے۔ دوستوں آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو سسکرائب اتھالائی جرور کر دیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہین۔ آملا بہت د ہے۔ ملیں گے بہت د ہے۔ ۔ 。 ۔ ۔ ۔ . . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔